بوڈی بیلڈنگ کا شوق ناڑی تنسازوں کے لیے موت سے کم نہیں رات و رات خوبصورت جسم بنانے کے شوق میں سینکڑ و تنساز سٹری رائیڈ میڈسن کے استعمال سے اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سٹری رائیڈ لے کے جلدی سے چور دروازے سے چیمپئن بن جائیں لیکن اس کے رقصانات بہت ہیں زلہ بھر کے فیٹنس کلاپس میں موت بیچی جا رہی ہے انتظامیہ کہاں ہیں اور نوجوانوں کی موت کے کون ذمہ دار ہیں بچہ جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا نہیں ہے وہ اپنے کوچ کا اپنے استاد کا اعترام کرتے ہوئے پیسے بھی خرجتا ہے اور وہ ان چیزوں کو بھی کھا لیتا ہے جو بلکل ہی موت ہے پروفیشنل تنساز بننے کے لیے کیا کیا اقدمات ضروری ہیں اور ایک مکمل بوڈی بیڈر بننے کے لیے کتنا وقت درکار ہے پروفیشنل تنساز جو ہے اس کی باڈی پر ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کیسی ہے اگر وہ بیلنس میں ہے تو اچھی ٹریننگ کرے گا تو جلدی سے جلدی دو سال میں وہ بہترین باڈی بیلڈر بن کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں سلمان گھان، آرنڈ، یایہ بٹ، مصوم بٹ اور عالمی تنساز جیسے تنساز بنانے والے شکین نوجوانوں کو گیر مبلومت بیاد پر کون لگا رہا ہے ذمہ دار تو وہی ہیں کہ جو اس طرف لاتے ہیں بچوں کو جس طرف لڑکوں کو لاتے ہیں جب کوئی ایک کوچ یہ کہے گا کہ میں تمہیں پانچ سال میں نہیں میں آپ کو ایک سال میں مسٹر لاور بنا دوں گا ایک سال میں مسٹر پاکستان بنا دوں گا تو ظاہر ہے لڑکا جو آتا وہ دن میں یہ خواہش کر کے آتا ہے جن میں کہ شاید میں چھ مینے میں تیار ہو جاؤں گا ہم آپ کو دکھائیں گے سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ تنسازی کے شوق کو کیسے پورا کرنا ہے موت کے اس کاروبار میں شامل افراد کو کریں گے ہم بے نکاب اور اس کھیل کی اصل حقیقت کو کریں گے ہم آیا موسیقی